موسیقی السلام علیکم کلاس ون اردو کے نوے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مصنازنین آپ کے ساتھ ہوں آپ کو اپنی کتاب نظر آ رہی ہے کتاب موتیا کھولیے اور آج ہم اس کا جو ہے نیا سبق جو ہے شروع کریں گے وہ نظم ہے جو آج ہم شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے گڑیا یہ سب بچوں کے پاس گڑیا ہوتی ہے وہ گڑیوں سے کھیلتے ہیں بچے اور گڑیا اچھی لگتی ہیں آپ کو گڑیا کیسی ہوتی ہے جب آپ کو توفے میں ملتی ہے یا امیہ بولا کے دیتے ہیں آپ کو تو آج ہم اس گڑیا کے بارے میں پڑھیں گے یہ گڑیا ہے لکھا ہے اور یہ گڑیا کی تصویر ہے اور اس میں بہت ساری گڑیاں آپ جانتے ہیں باربیڈال اور بہت ساری گڑیاں ہوتی ہیں آج ہم پہلے ہاں پہ تاریخ دکھیں گے آج تاریخ کیا ہے چھبیس چار دو ہزار اکیس یہ یہ ہم نے آج کی تاریخ لی دی اور ہم اس نظم گڑیا کو ادھر پڑھیں گے یہ تاریخ آپ کو نظر آ رہی ہے چھبیس چار دو ہزار اکیس اور آج ہم اس نظم گڑیا کو پڑھیں گے صحیح ہے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں یہ زارہ کی گڑیا ہے اس گڑیا کے کالے بال کپڑے اس کے نیلے ہیں پیاری پیاری اس کی چال یعنی یہ چلتی ہے پیاری پیاری چال سے بڑے مزے سے ہری ہری سی آنکھیں ہیں گال ہیں اس کے لال لال پیلے پیلے جھوٹے اس کے کھاتی ہے یہ شوق سے دال صحیح دوبارہ پڑھتے ہیں میں پڑھتے ہوں پھر آپ اس کو ریپیٹ کریں گے نظم گڑیا گاپڑے گڑی یہ یہ زارہ کی گڑیا ہے اس گڑیا کے کالے بال کپڑے اس کے نیلے ہیں پیاری پیاری اس کی چال ہری ہری سی آنکھیں ہیں گال ہیں اس کے لال لال پیلے پیلے جھوٹے اس کے کھاتی ہے یہ شوق سے دال صحیح ہے اب میں وہ فنگر رکھتی ہوں اور آپ لوگ اس کو پڑھیں یہ زارہ کی گڑیا ہے اس گڑیا کے کالے بال کپڑے اس کے نیلے ہیں پیاری پیاری اس کی چال ہری ہری سی آنکھیں ہیں گال ہیں اس کے لال لال پیلے پیلے نیلے جھوٹے اس کے کھاتی ہے یہ شوق سے دال اب میں تصویر پہلے لکھتی ہوں اور آپ لوگ دیکھ کے پڑھیں یہ زارہ کی گڑیا ہے اس گڑیا کے کالے بال صحیح ہے کپڑے اس کے نیلے ہیں پیاری پیاری اس کی چال ہری ہری سی آنکھیں ہیں گال ہیں اس کے لال لال پیلے پیلے جھوٹے اس کے کھاتی ہے یہ شوق سے دال سیئے اس نظم کو آپ زبانی یاد کریں گے سیئے اور اب ہم اس کے سرگرمی کریں گے اب یہ لکھائے لکھئے خالی جگہ میں رنگوں کے نام لکھئے جیسے بال اس کے کیسے ہیں گڑیا کے بال ہیں کالے اب یہ کالے جو لکھا ہے اس کے اوپر آپ ہاتھ پھریں گے کاف علی زبر کا لام بڑھی لے کالے سیئے بال سے کیسے کالے جوتے اس کے کیسے ہیں جوتے کس کلر پہنے میں پی لے جوتے کیسے پی لے پی یہ لام بڑھی پی لے پی لے اور آنکھیں کیسی ہیں اس کی ہری ہری سی آنکھیں ہیں تو ہری ہری آنکھیں کیسی ہیں ہری 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 اور کپڑے کسے ہیں اس کے کپڑے کس کدر کے پینے میں کپڑے اس کے نینے ہیں نون یہ لام بڑی ہے نینے ہیں اور گال اس کے کیسے ہیں گال ہیں اس کے لال لال گال ہیں لال لال صحیح یہ ہم نے کر لیا صفحہ نمبر بانوے اب ہم اس والے پیچ پہ آتے ہیں اس کی ایک سرگرمی کرتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے لکھا ہے لکھئے اور رنگ بھرئے یعنی کہ آپ نے لکھنا ہے صحیح جواب اور اس کے صحیح جواب کے اوپر رنگ بھڑنا ہے صحیح لکھئے لکھئے اور رنگ بھرئے یہاں پہ بھی ہم آج کی ڈیٹ ڈالیں گے چھبیس چار دو ہزار اکیس صحیح یہ والا پیچ بھی ہم یہ والی ایکسسائز کر رہے ہیں لکھئے اور رنگ بھرئے لکھا ہے ضرورت جواب کے ڈائرے میں رنگ بھرئے اور خالی جگہ میں لکھئے آپ کیا لکھا ہے گڑھیا کے کپڑی گڑھیا کے کپڑے ڈیش ہیں گڑیا کے کپڑے کیسے ہیں پیلے ہیں نیلے ہیں کیا پڑا تھا آپ نے کپڑے اس کے نیلے ہیں کپڑے اس کے نیلے ہیں تو نیلے یہ لکھا واہ ہے تو اس کے ساتھ دائرے میں آپ بلو کلر کر لیں گے کپڑے اس کے نیلے ہیں اور یہاں پہ کیا لکھ دیں گے نیلے کا لفظ لکھ دیں گے کپڑے گڑیہ گڑیہ یہ کپڑے نیلے ہیں ایسے ہو گیا پھر دوسرا کیا ہے گڑیہ کی آنکھیں ڈیش ہیں گڑیہ کی آنکھیں کیسی ہیں گڑیہ کی آنکھیں ہری ہیں تو ہری کہاں لکھا ہے ہری پیلی نیلی تو ہری جو ہے اس کے اندر آپ بلو کلر کر دیں گے اور ادھر پینسل سے لکھیں گے ہری صحیح ہے یہ آپ کی کتاب کی سرگرمی ہو گئی آپ نے کتاب میں نظم گڑیہ پڑی اور اس کے یہ دو سرگرمیاں آپ نے کتاب میں کر لیں اب اس کے دو سوال جو ہیں میں آپ کو بوٹ پہ کروا دیتی ہوں جو آپ کاپی پہ کریں گے آپ اس کا ٹائٹل بنائیں گے گڑیہ کا اور گڑیہ کی تصویر بنا دیں گے جو آپ کی گھر میں آپ کی گڑیہ ہے یا آپ اس گڑیہ کی بھی تصویر بنا سکتے ہیں صحیح ہے ممہ سے بنوالیے گا یا خود بنا لیے گا صحیح ہے یا گڑیہ کی کوئی تصویر ہو تو وہ پیسٹ کر دیے گا صحیح ہے نظم گڑیہ کا ٹائٹل بنائیں گے اور اس کے دنچے آپ گڑیہ بنا دیں گے اور اس کے سوال جواب میں اب ہم آئیں گے اب بوٹ کے اوپر چلیں گے بوٹ پر ہم اس کے سوال جواب کریں گے اس کے میں آپ کو دو سوال کروا ہوں گی کہ کونسی دو سوال کرنے ہیں بوٹ کے ہم سوال اور جواب کی ہائیڈنگ ڈالیں گے اور سوال نمبر ایک دکھیں گے صحیح ہے اب آپ کی کتاب میں سوال نمبر ایک ہے یہ گڑیہ کس کی ہے تو یہ سوال ہم لکھیں گے یہ گڑیہ کس کی ہے بوٹ کے اوپر صحیح ہے یہ دیکھیں اب بوٹ کے اوپر سوال نمبر ایک دکھا یہ گڑیہ کس کی ہے آپ نومی سکنٹ نے آج کی ڈالٹر کے یہ گڑیہ کس کی ہے اب ہم جواب جواب کا جین لگائیں گے اور اس کا جواب دکھیں گے یہ گڑیہ کس کی ہے یہ گڑیہ اب لکھیں گے یہ گڑیا زارہ کی ہے یہ زارہ کی گڑیا ہے یہ جواب ہم نے پہلے سوال کا لکھ لیا یہ گڑیا یہ زارہ کی گڑیا ہے اب ہم سوال نمبر دو لکھیں گے یہ دو ایک سوال ہم نے لکھ لیا ہے یہ گڑیا کس کی ہے یہ زارہ کی گڑیا ہے اور سوال میں ہم نے سوال نشان ڈالا اور جواب میں ہم نے سوال نمبر دو لکھیں گے ہم سین کے بنا کے دو لکھا اور ثوال نمبر دو کیا ہے ثوال نمبر دو ہے یہ اس گڑیا کے بال کیسے ہیں اور ہم لکھیں گے اس گڑیا کے بال کیسے ہیں اس گڑیا کے بال کیسے ہیں صحیح اس گڑیا کے بال کیسے ہیں اب اس کا جواب لکھیں گے اس گڑیا کے بال کالے ہیں اس گوڑیا کے بال کالے ہیں سیجا یہ جواب دیکھیں اس گوڑیا کے بال کالے ہیں اس گوڑیا کے بال کالے ہیں سیجا یہ دو سوال آپ نے کاپی میں کر دیرے ہیں ٹائٹل بنا کے سبگ گوڑیا کا ہے اور یہ دو سوال آپ نے کرنا ہے گوڑیا کی تصویر بنانی ہے ٹائٹل بنا کے یا پیس کرنا ہے آپ نے اور پھر اس کی تصویر جو ہے آپ نے گوڑیا کی تصویر لگا کے اس کام کو آپ نے اس طرح کرنا ہے یہ دو سوال جو ہیں آپ کی کاپی میں ہو جائیں سوال بلو پینسل سے لکھے گا سعی سے دیکھ کر اور جواب پینسل سے لکھے گا ٹھیک ہے بات آپ لوگی من میں آگئی آپ نے کس طرح کرنا ہے نظم گوڑیا آپ نے پڑھی اور اس کو سمجھا اس کے سوال جواب جو ہیں وہ آپ نے کیے اور اس طریقے سے یہ کام آپ نے کوپی میں اپنی کلاس پر کوپی میں کر دینا ہے سب بچوں نے اور میں آپ کی کوپیز اب مانگانے والی میں چیکنگ کے لیے تو سب بچوں کا کام جو ہے دیٹ وائز کا ہونا چاہیے آج کی دیٹ جو ہے چھبیس تاریخ ہے تو چھبیس تاریخ کو یہ وعدہ کام جو ہے نظم گوڑیا کا یہ آپ کوپی میں موجود ہو صحیح ہے بٹا سب کی بات سمجھ میں آگئی اس کا ٹائٹل یہ والا جو کام کروایا ہے سوال جواب کا اس کا سکرین شوٹ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آرہی ہے بات سمجھ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آرہی تو اس سے پوچھ لیں اور وہ آپ کا لیکچر نمبر نو یہاں پر ختم ہوتا ہے خدا حافظ کا